بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد السلام علیکم دوستو اسٹرولجر علی زنجانی ایکو ٹی وی سے حاضر ہوں آپ لوگ کے ساتھ اور آج ہم گفتگو کریں گے یہ ہفتہ کیسا رہے گا چار اگس سے لے کر دس اگس تک یہ آہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزارنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اہم اناؤنسمنٹ یہاں پہ میں کرتا چلوں کہ انشاءاللہ تعالی سبتمبر میں متحقہ ہے کہ میں کراچی آؤں اور کراچی میں رہنے والے لوگ اس کے گرد و نواہ میں اگر میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں مجھے ملنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے اپانمنٹ یا انفرمیشن لے سکتے ہیں تو جناب اس ویکلی ہورسکوپ کا آغاز کرنے سے پہلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ فیض احمد صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ان پہلے دو لوگوں کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے ایک ایک خوبصورت سر نگینے کا توفہ دیا جائے گا آئیے اب بغایدہ اس ہفتے کا آغاز کرتے ہیں چار اگست سے لے کے دس اگست تک ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں برجہ حمل ایریز کی برجہ حمل ایریز چار اگست سے لے کے دس اگست تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے اس سے پہلے میں بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ فیض عمد فیض صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے دو شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ایکیو ٹی وی کے جانب سے جناب آپ کو دو خوبصورت سے نگینے دیے جائیں گے اور یہ دو نگینے ان پہلے دو شخص میں تقسیم کیے جائیں گے تو جناب بات کرتے ہیں برجہ حمل کی برجہ حمل کے لیے یہ ہفتہ ایک بہت زیادہ ڈیڈیکیٹڈ ہفتہ ہے اپنے کاموں کو لے کر اپنی سنجیدگی کو لے کر کہ زندگی میں جب بھی برجہ حمل والے کوئی بھی کام کرتے ہیں تو اس سے پہلے ایک اس کا روڈ میپ یا پلاننگ جو ہے اس کی ضرور کرتے ہیں اور اگر اس کی پلاننگ یہ لوگ نہ کریں تو ان کو یہ لگتا ہے کہ میں بھی ان کا کام ادھورہ ہے اور زندگی میں کوئی بھی کام انہوں نے صحیح طور پر تشکیل نہیں دیا تو یہ بہت اچھی بات ہے تمام لوگوں کو ایریز والوں سے یہ چیز سیکھنی چاہیے کہ ہر کام کو کرنے سے پہلے اس کی پلاننگ جو ہے وہ انسان کو بہت ساری مشکلات سے دور کر دیتی ہیں اس ہفتے میں کامیابیاں خواہشات عزت توقیر ایک آلہ مقام رسپیکٹ میں اضافہ ترقی پروموشن یہ تمام معاملات اگر میں دیکھوں تو ایریز والوں کے لیے انتہائی آسان طریقوں سے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اس کے لیے یہ طریقے اتنے بھی زیادہ آسان نہیں تھے اس کے لیے ایریز والوں نے جناب بہت زیادہ محنت بھی کیے کیونکہ یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے محنت کے لیے بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اولاد کی طرف سے سکھ ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں کامیابیاں قدم چومتی ہوئی نظر آ رہی ہیں خواہشات درینہ جو تھیں وہ بھی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر زندگی میں آپ کسی مقام پر جانا چاہتے ہیں یا حج عمرہ زیارات کی خواہش رکھتے ہیں وہ خواہشات بھی آپ لوگ کی پوری ضرور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں بلکہ روحانی جگہوں پہ جاتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں آپ کا کسی بھی مذہب سے تعلق ہے آپ میں زیارات پہ مندروں میں مسجدوں میں یا بہت سارے ایسے جو عبادت گاہیں ہیں یا اس قسم کے جو مقامات ہیں ان کی زیارت کو بھی آپ جائیں گے اور بلکہ ہو سکتا ہے کہ سیر و تفری وہ آپ کی اسی نویت کی ہو کہ اس میں روحانی پہلو بھی شامل ہو تو جناب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ کا زیادہ تر توجہ و دہان اپنی اولاد کی طرف وچوں کی طرف بھی رہے گی کہ تعلیم و تربیت کے حساب سے یا ان کے بہتر مصطول کے لیے ان کے کونسی ایسی حکمت عملی جو ہے وہ اپنائی جائے کہ ان کا مستقبل جو ہے اس کو بہتر کیا جائے پھر اس کے بعد میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اپنی زندگی میں کوئی ایسی چیز یا کوئی ایسی بات ابھی تک کسی کو نہیں بتائی وہ بات کہیں آپ کے ذہن میں پسے پشت رہ گئی ہو تو وہ چیز میں دیکھ رہا ہوں کہ اس ویک میں ستاروں کی روشنی میں وہ اُبھر کر سامنے نظر آتی ہوئی نظر آ رہی ہے عشق محبت میں گرفتار لوگوں کے لیے یہ افتہ بہت زیادہ اچھا ہے کہ ایریز والے خاص طور پر اس ویک میں بہت زیادہ ایک تو بولتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں رومانس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ رومانس جو ہے وہ کام سے بھی ہو سکتا ہے وہ کسی خاتون سے بھی ہو سکتا ہے یہاں کسی شخص کی محبت میں بھی گرفتار ہو سکتی ہیں لیکن وہ پیار محبت اس قسم کا نہیں ہوگا کہ وقتی ہے جناب جنون کی حد تک آپ کا جو پیار کا معاملہ ہے وہ شدت اختیار کر جائے گا اور اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا یہ آپ کی پہلی ترجیح ہوگی اگر اس ویک میں اس قسم کے معاملات ہوتے ہیں تو اس میں ایک چیز کا ضرور خیال رکھئے گا کہ اپنا مذہب اپنی ثقافت ان چیزوں کو ضرور سامنے رکھنا ہے کہ ان سے ہٹ کے کوئی ایسا کام نہیں کرنا جس کی وجہ سے کوئی بدنامی کا اندیشہ ہو سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اہمیت اسی لیے اختیار کر جائے گا کہ اگر اس ویک میں تھوڑی سی بھی توجہ آپ اپنے تعلیمی معاملات کے اوپر دیتے ہیں تو اس ویک میں جو بھی چیزیں آپ یاد کریں گے وہ زندگی میں کبھی بھی آپ کو بھولتی ہوئی نظر نہیں آرہی صحت جسمانی پہلے کے نسبت بہت زیادہ اچھی ہے بہتر ہے اگر طویل بیماریوں میں مبتلہ تھے تو وہ تمام بیماریاں آپ کی ختم اور دور ہوتی ہوئی نظر آرہی ہیں لیکن ایک ایسی بیماری ہے جو آپ کو تنگ کر سکتی ہے اگر کسی کو گردوں کی شکایت ہے یا گردوں میں پتری کی شکایت ہے یا جگر سے ریلیٹڈ کو پرابلم ہے تو یہ بیماریاں تھوڑا سا سنجیدگی کا پہلو رکھتی ہیں کہ آپ نے اس میں غفلت جو ہے بلکل بھی نہیں برتنی اپنے ڈاکٹرز کے ساتھ ضرور رابطے میں رہیے گا کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ ایک نارمل ویک ہے اسی طرح سے رہے گا جیسے ماضی کے ہفتے آپ کے لیے گزرتے آئیں اس میں تھوڑی سی بہتری یہ آئے گی کہ کاموں میں تیزی رہے گی اور منافع میں تھوڑا سا اضافہ بھی ہوتا وہ نظر آ رہے ہیں اور منافع کو اگر سامنے رکھیں تو موشی طور کے اوپر بھی سٹیبلیٹی سکون اور آمدن کی طرف سے کافی ریلیکس جو ہیں وہ آپ لوگ نظر آ رہے ہیں لیکن اخراجات ابھی بھی کنٹرول میں نہیں ہیں اس کے لیے بہتر حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے دوستوں کے ساتھ ملاقات کرتے وقت احتیاط کیجئے گا کیونکہ دوستوں میں چھپے ہیں جناب کچھ منافعین اور حاسدین جو آپ کے کاموں میں رکافٹے ڈال سکتے ہیں آپ کے نام کو میسیوز کر کے اس کا غلط استعمال بھی کر سکتے ہیں گھر کا تعاون فیملی کی سپورٹ رہے گی رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کچھ اتنے اچھے دکھائی نہیں دے رہے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بہتری کی طرف جائیں گے اور والدین کے ساتھ آپ کا جو بھی ریلیشن ہے اس میں بھی اچھائی اور بہتری نظر آ رہی ہے اس میک میں اگر آپ لوگ اپنا کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ ضرور دیجئے گا کیونکہ نظر بات بہت زیادہ حاوی دکھائی دیتی ہے آپ لوگوں کے اوپر اور اہم چیز یہ کہ انشاءاللہ سپتمبر میں کراچی میں میں موجود ہوں گا اگر وہاں پہ کوئی ملنا چاہتا ہے اپارمنٹ لینا چاہتا ہے تو سکرین کے اوپر جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ حمل کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور ٹارس کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ سور کی کہ چار اگسلی کے دس اگسلی کے ہفتہ آپ لوگ کا کیسے رہے گا سب سے پہلے میں یہاں پہ یہ اناؤنس کر دوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ فیض عمد صفیح صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کام ہے اب ہو گیا ایکیو ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے جناب آپ کو دیے جائیں گے اور وہ دو نگینیں ایک شخص کے لیے نہیں ہوں گے بلکہ جو بھی پہلے دو شخص صحیح جواب دیں گے ان دونوں میں تقسیم کیے جائیں گے تو جناب چار اگست سے لے کے دس اگست تک کا جو ہفتہ ہے یہ آپ لوگ کے لیے اس لیے بہت زیادہ امپورٹن اور اہم ہے کہ ہر انسان اپنی زندگی میں کچھ نہ کچھ ایسے کام انجام ضرور دیتا ہے جو آنے والی زندگی میں ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں کچھ اچھے کام ہوتے ہیں کچھ برے کام بھی ہوتے ہیں کہ دوستوں کے ساتھ مل کے کچھ ایسی شرارتیں انسان کر دیتا ہے کہ یا تو مستقبل میں جا کے وہ اچھے اعمال جو آپ کے ذہن پر نقش ہو گئے تھے ان کو یاد کر کے آپ کی روح کو تسکین ملے گی اور آپ تنہائی میں بیٹھ کے اچانک مسکرابی سکتے ہیں اور بہت سارے لوگ آپ سے پوچھیں گے جناب خیریت تو ہے کہ آپ تنہائی میں بیٹھ کے یا اکیلے بیٹھ کے خود ہی مسکراتے چلے جا رہے ہیں کوئی ایسی بات ہے تو ہم سے ضرور شیئر کریں تو اگر آپ اپنے دل کی باتیں کسی کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں کوئی خفیہ باتیں یا کوئی ایسے کام آپ انجام دے رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے اپنی فیملی کو نہیں بتایا وہ کاروباری معاملات ہیں کہیں پہ آپ نے بینک میں پیسے رکھے ہیں ابھی تک فیملی کے ساتھ شیئر نہیں کیا یا کوئی اور اہم کام جو آپ کو بہتر لگے آپ کو اپنی فیملی سے شیئر کرنا چاہیے تو جناب اس کو ضرور اپنی فیملی کے ساتھ شیئر کیجئے گا آپ کی فیملی ہمیشہ آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کڑی رہے گی ان کا تعاون ان کی سپورٹ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بلکل اس ویک میں دکھائی دیتی ہے گھر کا سکھ بھی ملتا ہوا نظر آ رہے اور صرف گھر کا سکھ ہی نہیں ملے گا والدین کے ساتھ جڑی محبتیں بھی اُبریں گی اور ان سے پیار محبت عدب احترام کا جو پہلو ہے وہ بھی آپ لوگ اپناتے ہوئے نظر آ رہے اور ان کی دعائیں ہمیشہ آپ لوگ کیا ساتھ دیں گی زمین جیداد پروپٹی کی سیل پرچیز کوئی نیا گھر لینا ہے کنسٹرکشن شروع کرنی ہے تعمیر کا آغاز کرنا چاہتے ہیں کسی کاروبار کا آغاز کرنا چاہتے ہیں ہر لحاظ سے کسی بھی نئی چیز کے آغاز کے لیے یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے ایک مناسب اور بہترین ہفتہ ہے آپ بلکل شروع کیجئے کیونکہ آنے والے دنوں میں ویسے بھی عبید کی چھٹیاں ہونے والی ہیں اس وجہ سے یہ مت سوچئے گا کہ آگے چھٹیاں ہیں کام نہیں ہوگا لیکن ہر چیز کا آغاز اگر اچھے وقت میں کر دیا جائے تو آگے چل کے اس میں آسانیاں بلکل ہوتی ہیں اگر مزید آپ تسلی کرنا چاہتے ہیں تو کسی بھی اچھے اسٹرالجر سے کنسرل کر کے آپ اس آغاز کا جو وقت ہے وہ بھی نکلوا سکتے ہیں سٹمک سے ریلیٹڈ بیماریاں آپ کو تنگ کریں گی مہدے کی پرابلم ہو سکتی ہے خوشخوراکی کرتے ہوئے تھوڑا سا خیال رکھیے گا کہ زیادہ مرغن گزائے نہیں کھانی ویسے بھی بکرائی جب آئے گی تو اس پہ جناب آپ جی کھول کے جتنا کھانا پینا ہوگا وہ کر لیجئے گا ویسے بھی ٹورس والے جو افراد ہیں یہ بہت زیادہ کھانے پینے کے دلدادہ دیکھے گئے ہیں کھاتے بھی ہیں بلکہ کھلاتے بھی ہیں چکن تکے کباب ہمیشہ ان کی زندگی میں بلکہ خوابوں میں بھی ان کی آنکھوں کے آگے سے اوجل جو ہیں وہ نہیں ہوتے کاروبار کرنے والے افراد جو ہیں آپ لوگ کے لیے یہ ویک اس لیے بہتر ہے کہ آپ کے کام میں سٹیبلیٹی تھے رہا ہو بلکہ تیزی میں دیکھ رہا ہوں اسی تیزی کو سامنے رکھتے ہوئے آمدن میں اضافہ بھی متوقع نظر آرہا ہے خواہشات کے حوالے سے کسی چیز کی خواہش رکھتے ہیں تو اٹلیس ایک خواہش جو ہے وہ اس ویک میں آپ لوگ کی ضرور پوری ہوتی ہوئی نظر آرہی ہے جو بھی کام کریں گے اس میں کامیابی سیکسس ضرور ملے گی فنی صلاحیتیں جو ہیں وہ آپ کی اجاگر ہوتی ہوئی نظر آرہی ہیں سیکھنے سکھانے کی قابلیت بھی پہلے کی نزبت بہتر ہے ذہن میں کسی بھی قسم کے اگر کوئی غلط خیالات تھے کوئی بھام ہا ہے کسی کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہے وہ دور ہوگی کسی کے ساتھ بحث و تقرار میں الجیے گا مت کیونکہ اس سے کسی کا نقصان نہیں ہوگا آپ لوگوں کا اپنا نقصان ہوتا ہوا نظر آرہا ہے تو تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا لڑائی جھگڑے سے لازمی اس ویک میں پرہیز کرنا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات پہلی کے نزبت مستحقم ہیں بہتر ہیں ان سے اگر کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں تو وہ ذرا سی کوشش سے آپ کو فائدہ بلکل مل سکتا ہے چاہے کوئی بڑا ہے یا چاہے چھوٹا ہے رشتہ داروں کے ساتھ اختلافات پیدا ہوں گے تو بہتر ہے رشتہ داروں کے ساتھ اتنی ملاقاتیں کی جائیں جتنی ضرورت ہیں یا خوشی غمی ہے تو اس میں ضرور شرکت کریں اس کے علاوہ بہت زیادہ گھلنا ملنا وہ آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے سپیشلی سسرال والے جو لوگ ہیں وہ آپ کے لئے تھوڑا سا پریشان کن رہیں گے بلکہ خاص طور پر جو پیکہ ہوتا ہے جس کو ہم میکہ بھی کہتے ہیں وہ بھی آپ کے لئے تنقید کا باعث بن سکتے ہیں کہ ان کی طرف سے بھی کچھ ایسے جمنے سننے کو ملیں گے جس کی وجہ سے دل آزاری ہوگی عشق محبت میں گرفتار لوگوں کے لئے اس ویک میں بلکل بھی کامیابی نظر نہیں آتی تو بہتر ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں اور بد اخلاقی کا مظاہرہ جو ہے اس معاملے میں بلکل نہیں کرنا سبر کا دامن جو ہے اس کو ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہزمن وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہتر رہے گا آپس میں پیدا شدہ اختلافات جو ہیں وہ ختم ہوں گے اور آگے کی زندگی کو کس طرح سے بہتر انداز میں گزارنا ہے اس کے بارے میں آپ سوچ بچار انشاءاللہ تعالیٰ ضرور کریں گے لیکن اگر آلیدگی ہو چکی ہے تو آلیدگی کے معاملات دوبارہ سے بہتر ہوتے وے نظر نہیں آ رہے اگر کسی کی مشاورت سے دوستوں کی مشاورت سے بھی آپ کو فائدہ اٹھانا پڑے تو بالکل فائدہ اٹھائیں اور اپنے اس تعلق کو بہتر کریں تاکہ آگے چل کے آپ کا گھر گھر کا سک سکون جو ہے وہ بہتر انداز میں چل سکے اس میٹ میں اور آل آپ کے ہلتھ کے معاملات تو ٹھیک ہیں لیکن سٹمکس ریلیٹڈ بیماریاں آپ کو پریشان کریں گے اس کے لئے صدقہ بھی ضروری ہے اور صدقے کے ساتھ احتیاط بھی ضروری ہے انشاءاللہ تعالیٰ سبتمبر میں میری اور آپ کی ملاقات ہوگی کراچی میں اگر آپ وہاں پہ مجھے ملنا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے انفرمیشن اور اپانمنٹ لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج سور کا اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی اب ہم بات کرتے ہیں برج جوزہ جمنائی کی کے چار اگس اللہ کے دس اگس تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے اور اس سے پہلے میں یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ اس ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ فیض احمد فیض صاحب کا شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا تو ان دو لوگوں کو سب سے پہلے دو لوگوں کو ایک ایو ٹی وی کی جانب سے ایک ایک خوبصورت سرنگینے کا تحفہ دیا جائے گا تو جناب برج جوزہ والے اس ویگ میں بہت زیادہ خوشگپیاں مارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور صرف خوشگپیاں نہیں کریں گے جب تک ان کے اندر موجود جو باتیں ہیں وہ نکل کے دوسروں تک نہ پہن جائیں ان کو نہ تو نیند آئے گی نہ کھانا حضم ہوگا اور نہ ہی طبیعت کے اندر جو بیچینی کا پہلو ہے وہ کم ہوگا اور ان کی یہ بھی خواہش ہوگی کہ ہم اس ویگ میں لوگوں تک کچھ ایسی ایسی باتیں پہنچائیں جس کو بریکنگ نیوز کہا جاتا ہے اور بریکنگ نیوز دینے سے ہوگا یہ کہ دوسروں کو حیران کیا جائے کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے یا دنیا میں دنیا داری کی خبریں کریں گے بلکہ رشتہ داروں کی کوئی بریکنگ نیوز ہو سکتی ہے ادھر کی بات ادھر کر سکتے ہیں لیکن کرنے سے پہلے اس چیز کا ضرور خیال رکھئے گا کہ وقتی تسکین کے لیے وہ نہ ہو اگر اس میں کہیں پہ کوئی ایسا پہلو ہے کہ جس سے کسی کے گھر میں کوئی اختلاف پیدا ہو تو اس سے تھوڑا سا پرہیز کیجئے گا کیونکہ اس ویک میں آپ لوگ کا جو مائنڈ ہے جو سوچ ہے جو اقل ہے آپ کی وہ تمام نیگٹیف تھوڑٹس سے نکل کر پوزیٹیف تھوڑٹس کی طرف جا رہی ہے اور آپ چاہتے ہیں ہم اپنی زندگی کا ایک نئے انداز سے آغاز کریں جس میں دوسروں کے لیے ہماری شخصیت جو ہے اس میں سہر انگیزی پائی جائے دوسروں کے لیے ہم قابل تعریف ہوں قابل اعتبار ہوں تو جناب قابل اعتبار انسان تب ہی ہوتا ہے کہ جب وہ ایک بات کو دوسری شخص تک بہت ہی زیادہ امانتداری کے ساتھ پہنچاتا ہے یا اگر آپ کے دل میں کوئی بات ہے اس کو امانت سمجھ کر اپنے اندر رکھتا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات پہلے کے نسبت بہت زیادہ اچھے اور بہتر رہیں گے کزنس کے ساتھ بھی ریلیشن جو ہے پہلے کی نسبت بہتر نظر آ رہا ہے اور جناب جن کے چھوٹے بزنسز ہیں چھوٹے کاروبار ہیں اس میں کافی زیادہ تیزی رہے گی منافع فائدہ اور اس کو مزید کیسے بڑا کرنا ہے یا گروہ کس طرح کرنا ہے یہ سوچ بھی آپ کے ذہن میں اجاگر ہوتی بھی نظر آ رہی اور اگر ایسا ہو اور اس کے لیے کسی کے ساتھ مشاورت کرنی پڑے تو بلکل مشاورت کیجئے گا وہ مشاورت آپ کے لیے بلکل بھی غلط نہیں ہوگی فیملی کی سپورٹ فیملی کا تعاون رہے گا ان کے ساتھ زیادہ سیادہ وقت بھی گزرتا ہوا نظر آ رہے ہیں گھر والوں کے ساتھ بھی اور دوستوں کے ساتھ بھی سیرو تفریقے پروگرام آپ لوگ بناتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کیونکہ اس پورے ویک میں آپ لوگ کی ٹریولنگ جو ہے وہ اتنی زیادہ ہوگی کہ آپ کو بار بار کہیں نہ کہیں پہ یا کسی شہر میں یا گھر سے نکل کر کہیں اپنے ہی ویدین سٹی بہت زیادہ آپ کو ٹریول کرنا پڑے گا تو اور ٹرافک جو ہے وہ آپ کو ذہنی طور پہ پریشان بھی کر سکتی ہے یا غصہ بھی انتشار بھی آپ لوگ کو دلا سکتی ہے لیکن ایک چیز اچھی ہے کہ کامیابی جو ستارے ہیں وہ اس ویک میں کامیابی آپ کو دلاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کی اپنی نالج میں اضافہ ہوتا وہ نظر آ رہا اور وہ نالج جو ہے وہ آپ کی ذات تک منسلک نہیں رہے گا وہ دوسروں میں بھی آپ منتقل کرنے کی کوشش کریں گے بڑے بڑے خواب دیکھنا اور اس پہ عمل کرنا پھر اس کے بعد دوسروں کے لیے ایک پیٹرن کو سٹ کرنا کہ زندگی کو بہتر کس طرح گزارا جاتا ہے یہ کوئی جمنائی والوں سے سیکھے کہ جمنائی والے ہمیشہ لوگوں کے لیے مشلہ راہ ہوتے ہیں راستہ دکھاتے ہیں راستہ بنانا جانتے ہیں اور دوسروں کو زندگی میں آسانیہ کس طرح سے پیدا کرنی ہے وہ بھی ساتھ ساتھ سکھاتے رہتے ہیں قربانی کس طرح کرنی ہے اپنی چیزوں کو سائیڈ پر رکھ کے دوسروں کی ختمت کیسے کرنی ہے یہ بھی کوئی جمنائی والوں سے سیکھ سکتا ہے تو جمنائی والوں کے لیے پورا کا پورا ویک بہت زیادہ اچھا رہے گا صحت جسمانی بھی اچھی ہے عشق محبت کے معاملات عروج پر دکھائی دیتے ہیں ہزبن وائف کا ریلیشن پہلی کے نسبت اچھا اور بہتر ہے لیکن یہاں پہ تھوڑا سا اختلافات بھی جنم لیں گے لیکن اپنی وجہ سے نہیں کسی دوسرے تیسرے شخص کی وجہ سے آپ کے ریلیشن میں خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں لیکن جن لوگوں کو ہیلتھ کے معاملے میں کندوں میں یا کمر میں درد ہے آپ کو تھوڑا سا احتیاط کرنا ہے چونکہ شرلڈر فریز کی جو پرابلم ہے وہ اس ویک میں تکلیف دے ہو سکتی ہے آپ لوگ کے لیے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ جب بھی کوئی دل کی بات کرے تو یہ مت سوچئے گا کہ آپ کی بات جو ہے وہ وہاں سے لیک ہو جائے گی یا کسی اور کو پتا چل جائے گی بہن بھائی آپ کے لیے بہترین دوست اس ویک میں ثابت ہو سکتے ہیں اور آپ کے جو اپنے ذاتی دوست ہیں ان کے ساتھ بحث و تقرار میں مت الجیے گا کیونکہ آپ کے اپنے دوست آپ کے لیے راستوں میں ہرڈلز بھی پیدا کر سکتے ہیں اس ویک میں اگر آپ کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سبز رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں اور انشاءاللہ سبتمبر میں میں موجود ہوں گا کراچی میں اور کراچی میں اگر آپ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر دیئے کہ نمبر پہ کال کر کے انفرمیشن یا اپوانمنٹ لے سکتے ہیں یہ میں نے بتایا برج جوزہ کا اب میں بات کرتا ہوں برج سرطان کنسر کی اب ہم بات کرتے ہیں برج سرطان کنسر کی چار اگس سے لیک دس اگس تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے لیکن اس سے پہلے میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ فیض احمد فیض صاحب کا شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے دو شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ایکیو ٹی وی کی جانب سے ایک ایک خوبصورت سرنگینہ کا تحفہ ان پہلے دو لوگوں کو دیا جائے گا برج سرطان والوں کی زندگی میں کبھی بھی یہ چیز اہمیت کا حامل نہیں رہی اور وہ ہے پیسہ لیکن اس ویک میں نہ جانے ان لوگوں کو کیا ہو گیا کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر اچھی زندگی گزارنی ہے بہتر زندگی گزارنی ہے کمفرٹیبل زندگی گزارنی ہے یا لوگوں میں اپنی شناکت کروانی ہے تو اس کے لیے پیسہ ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ہر چیز میں پیسے کا فائدہ منافع اور اپنی زندگی کو کس طرح سے لکجری بنایا جائے یہ سوچ اس ویک میں آپ لوگوں کے آغاز میں ہی رہے گی اور پورا ہفتہ آپ اسی سوچ میں گزار دیں گے کہ ہمیں اپنی زندگی کو فانانچلی طور پر کس طرح سے سٹرانگ کرنا چاہیے ایک انداز میں اگر دیکھیں تو یہ اچھی بات بھی ہے جتنا زیادہ آپ فانانچلی سٹرانگ اور بہتر ہوں گے زندگی اتنی زیادہ کمفرٹیبل ہوگی لیکن اس سوچ کو رکھ کے ایسا کرنا کہ اس میں بہت سارے رشتے ناتے ان کو ادھورہ چھوڑ دینا تو جناب یہ تھوڑا سا غلط ہو جائے گا جذباتی کیفیت آپ کے اندر بہت زیادہ نمائع ہے اس ویک میں اور جذبات کے اندر آپ ہو سکتا ہے کہ اپنے پیاروں کو وقت نہ دیں اپنی فیملی کو ٹائم نہ دیں دوستوں کو ٹائم نہ دیں اور اپنے پیاروں کو اپنے سے دور کر لیں پیسہ ضرور کمائیں لیکن اتنا کمائیں جتنی ضرورت ہے زیادہ پیسوں کا لالچ جو ہے وہ آپ کو ٹی ٹریک بھی کر سکتا ہے یا زندگی میں شارٹ کٹ لینا وہ زیادہ بہتر اور مناسب نہیں ہے اخراجات پہ چونکہ کنٹرول ہے لیکن پیسہ جو ہے وہ آپ کے ذہن میں اس طرح سے انوالو ہو چکا ہے کہ اس کے علاوہ آپ کو کوئی بھی زیادہ امپورٹن نظر نہیں آ رہا ہے اس ویک میں تو جناب یہ تو ہو گیا اس ویک کا سب سے جو مین پہلو تھا لیکن اس کے ساتھ ہم دوسرے معاملات کو دیکھیں جس میں آپ کے بچپن کے پرانے جو دوست ہیں جو کہیں زندگی کی رنگینیوں میں یا مسروفیت میں کھو گئے تھے وہ دوبارہ سے آپ کی زندگی میں واپس آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ طویل نشستے پرانی باتیں کرنا پرانی چیزوں کو یاد کر کے ہسنا خوشگپیاں لگانا یہ اس ویک میں رہے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز ہے کہ آپ کے دوستوں میں چھپے جو منافقین ہیں حسدین جو ہیں وہ بھی کھل کر سامنے آ سکتے ہیں اگر وہ آپ کے سامنے آ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ آپ نے کسی بھی لڑائی جھگڑے میں یا بحث میں نہیں انوالف ہونا کیونکہ یہ ہاتھا پائی تک محدود نہیں رہے گی اس میں کچھ قانونی معاملات بھی انوالف ہو جائیں گے تو بہتر ہے کہ اس معاملے سے تھوڑا سا دور رہیے گا بہتر ہے کہ درگزر کریں معاف کریں جو کہ ہمارا مذہب بھی ہمیں سکھاتا ہے بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات بہتر رہیں گے فیملی کا تعاون رجحان فیملی کی طرف اتنا زیادہ دکھائی نہیں دیتا اس ویک میں والدین کے ساتھ تعلق پہلے کی نسبت اچھے ہیں بلکہ والدین سے اگر کوئی فائدہ لینا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس ویک میں آپ لے سکتے ہیں دوستوں کے ساتھ جیسے کہ میں نے بتایا کہ بچپن کے دوستوں سے تو تعلق رہے گا لیکن کچھ دوست ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے ساتھ آپ آفس میں روز ملنا جلنا باتیں کرنا نئے دوست بنانا بلکہ کچھ نئے دوست زندگی میں شامل ہوتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں کہ سوشل سرکل آپ کا وسیع سے وسیع تر ہوتا ہوا نظر آ رہے ہیں اور اس سے انشاءاللہ آگے چل کے آپ لوگ کو فائدہ بھی ہوگا پیار محبت کے معاملات عروج پر رہیں گے اور صرف عروج پر نہیں رہیں گے اس میں اتنی شدت ہوگی کہ ہو سکتا ہے کہ گھر والوں کی طرف سے ڈان ڈپڑ بھی ہو جائے تو تھوڑا سا سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے اندر سے جو بچپنا ہے اس کو دور کریں اور مچورٹی کا جو پہلو ہے اس کو نہیں چھوڑنا ہزمن وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہتر رہے گا ہزمن وائف کے تعلقات پہلے کی نسبت بہت اچھے بہتر لونگ کیرنگ یہ ساری چیزیں اس ویک میں نظر آتی ہیں بلکہ آپ دونوں کو دیکھتے ہوئے آپ کے جو فیملی میمبرز ہیں یا دوسرے رشتہ دار ہیں وہ رش کریں گے کہ کاج ہمارا ریلیشن بھی اس طرح سے ہونا چاہیے جو بھی کام کریں گے اس میں فائدہ دیفنیٹلی ہوگا دوسروں کے ساتھ اپنی چیزوں کو اپنے ایکسپیرنس کو شیئر کر پائیں گے اپنی جو آپ کا ٹیلنٹ ہے وہ دوسرے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس ویک میں نظر آتے ہیں بیرونے ملت سفر کرنا چاہتے ہیں اس میں آسانیاں ہیں انفیکشن ہو سکتا ہے آنکھوں کی الرجی یا سردت کی پرابلم میں مبتلا ہو سکتے ہیں ان دو بیماریوں کے علاوہ جو آپ کے ساتھ بیماریاں منسلک ہیں ایک خاص ایک جمع جا کے جو ہوتی ہیں اس میں تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا ادھر بائی صحت جسمانی اچھی دکھائی دیتی ہے اس ویک میں اگر آپ کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ اپنا دے سکتے ہیں سبتمبر میں انشاءاللہ میں موجود ہوں گا کراچی میں اور وہاں پہ کوئی بہن بھائی اگر ملنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو نمبر آپ دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے اپوائنمنٹ یا انفرومیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ سرطان کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اسد لیو کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اسد لیو کی چار اگر سے لے کر دس اگرز تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ فیض احمد فیض صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے دو شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ایکیو ٹی وی کے جانب سے دو خوبصورت سرنگینیں آپ کو دیا جائیں گے تو جناب لیوز والے اس ویک کو اپنے انداز سے گزارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بلکہ لوگ آپ کو یہ کہیں کہ جناب آپ کے تو انداز ہی بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ اس لئے بدلے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ اپنی شخصیت کو بہتر کرنے کی طرف توجہ دیں گے دوسروں میں اپنی عزت شناکت کو کس طرح سے نمائع کیا جائے اس پہ توجہ دیں گے اپنی کچھ ایسی آدات جس سے آپ آپ کی فیملی آپ کے دوست آپ کے گرد و نوا میں جن سے روز آپ ملتے ہیں وہ پریشان تھے تنگ تھے ان آدات کو بہتر کرنے کا موقع ملے گا اگر آپ کو سر میں درد تھی کوئی تکلیف تھی سر درد کی وہ دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کوئی سکن الرجی تھی سکن پہ کوئی انفیکشن ہے کوئی پرابلم تھی وہ بھی ختم اور دور ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بلکہ میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں اس اتاروں کی روشنی میں کہ آپ کا دل کرے گا کہ اب ہمیں اپنی نارمل روٹین سے ہٹ کے تھوڑا سا ذہن کو تبدیل کیا جائے گھوما پھیرا جائے ٹریول کیا جائے دوسروں کے ساتھ مل جل کر ٹائم گزاریں دوسروں کے ساتھ خوشگپیاں کریں باتیں کریں اور اپنے تجربات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کیا جائے اور دوسروں کے تجربات سے اپنی زندگی کو بہتر کیا جائے چونکہ لیوز والے ہمیشہ دوسروں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ان کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہماری زندگی سے دوسروں کو جتنا فائدہ ہو ان کو فائدہ دیا جائے لیکن اس ہفتے میں آپ اپنے اوپر اس رول کو پلائی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ دوسروں کے زندگی سے ہم جتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں ہمیں اٹھانا چاہیے تو اسی وجہ سے لوگ آپ کی تعریف بھی کریں گے آپ کی عزت بھی کریں گے اور کسی کی کوئی اچھی بات جب آپ اپریشیٹ کریں گے اس سے دیفنیٹلی آپ کی رسپیکٹ میں بھی اضافہ ہوگا جو بھی کام کریں گے اس میں کامیابی ضرور ملے گی لیکن ایک چیز آپ کو پریشان کر سکتی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کا کوئی پیارا دوست آپ کا لائف پارڈنر یا جو آپ کے بہت قریب ہے اور اس سے آپ اپنی دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں چاہے وہ آپ کی ماں ہے چاہے وہ باپ ہے ان کے صحت کے یا ہیلتھ کے معاملات جو ہیں یہ تھوڑا سا آپ کو فکر مندی میں مبتلا کر سکتے ہیں جس وجہ سے آپ اپنے آپ کو تنہائی پسند محسوس کریں گے قیدوبند میں محسوس کریں گے یا ایسا لگے گا کہ ہم ہزاروں لوگوں میں موجود ہونے کی وجہ سے بھی بلکل اکیلے اور تن تنہا ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اچھی کوالیٹی آپ لوگ کو دی ہوئی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ لوگ کی ویل پاور بڑی سٹرانگ ہے بظاہر آپ کے جو بھی ایکسپریشن ہوں اندر یا آپ کے دل میں کوئی بھی بات ایسی چل رہی ہے وہ فوری طور پہ کھل کر دوسروں پہ آیا نہیں ہوتی اور دوسروں کے سامنے آپ ہمیشہ ثابت قدم رہتے ہیں اور یہ ہفتہ بھی ثابت قدمی کا ہے کہ آپ لوگ ثابت قدم رہیں گے اور دوسروں کو اپنی وجہ سے پریشانی میں مبتلا نہیں کریں گے جہاں تک بات ہے تعلقات کی رشتداروں کے ساتھ تو وہ پہلے کی نسبت اچھے اور بہتر رہیں گے لیکن فنانچلی طور پہ آپ کے معاملات آپ کے کنٹرول سے تھوڑا سا باہر جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ بجٹ آؤٹ ہو سکتا ہے تو چیزوں کو ترتیب دیں تاکہ آپ کے فنانچلی معاملات آپ کے کنٹرول میں رہیں بہن بھائیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات پہلے کی نسبت اتنے زیادہ کچھ اچھے اور بہتر تو نہیں ہیں لیکن جو ایسے لوگ جو آپ کے رشتدار نہیں ہیں یا آپ کے دوست ہیں جو بلڈ ریلیشن میں نہیں ہیں ان کے ساتھ تو تعلقات بہت اچھے ہیں لیکن جن کے ساتھ بلڈ ریلیشن ہے ان کے ساتھ تھوڑا سے اختلافات جنم لے سکتے ہیں فیملی کا تعاون آپ کے ساتھ بلکل رہے گا فیملی آپ کو سپورٹ بھی کرے گی جہاں پہ بھی آپ کو ضرورت ہوگی آپ کی فیملی ہمیشہ آپ کے ساتھ کھڑی رہے گی گھر کا سکھ سکون امن جو ہے وہ ضرور آپ لوگ کو ملے گا زمین جادات پراپٹی کی سیل پرچیز کرتے وقت تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا دھوکہ دہی فراڈ کا اندیشہ ہے بلکہ اس کے علاوہ اس سے ہٹ کے بھی کسی کے اوپر اندہ اعتماد کرنا یا ٹرسٹ کرنا آپ کو نقصان بے مبتلا کر سکتا ہے وہ فنینشلی طور پر نقصان کی میں بات کروں کہ پیسہ اگر ڈوب گیا تو پھر دوبارہ سے وہ پیسے آپ کو واپس نہیں ملیں گے بہتر ہے کہ اس ہفتے میں نہ تو کسی کو پیسے دیں نہ کسی سے پیسے لیں اگر دے دیئے تو ملنے مشکل ہو جائیں گے اگر لے لیا تو واپس کرنا آپ لوگ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کو پیار محبت ہے عشق ہے ان لوگ کے لیے یہ ویک بہت اچھا رہے گا پیار محبت کے معاملات میں بہتری ہے ہزمن وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہت زیادہ اٹریکٹیو یا بہت زیادہ اچھا یا رومانٹک نظر نہیں آ رہا دونوں اپنے اپنے طور پر مصروف رہیں گے بلکہ آپ زیادہ جانب سے مایوسی یا ناراضگی کا اظہار جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے اور وہ ناراضگی آپ کو پریشان بھی کر سکتی ہے اس کے بعد اگر ہم دیکھیں بزنس کاروبار کرنے والے افراد جن کا تعلق برج اصد سے ہے بزنس کاروبار میں تیزی ہے منافع فائدہ رہے گا سٹاک شیئر میں انٹرسٹ رکھنے والے لوگ تھوڑا سا احتیاط کیجئے گا اس میں نقصان کا اندیشہ ہے بیرونے میں سفر کرنا چاہتے ہیں تو بلکل مت کیجئے یہ ہفتہ اچھا نہیں ہے لیکن اگر امیگریشن اپلائی کرنی ہے تو اس کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اچھا اور بہتر رہے گا اس ویک میں اگر آپ لوگ کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو پیلے رنگ کی چیزوں کا صدقہ دے سکتے ہیں سبتمبر میں انشاءاللہ میں موجود ہوں گا کراچی میں وہاں پہ اگر کوئی ملنا چاہتا ہے تو سکرین پہ دیئے گے نمبر پہ کال کر کے اپوائنمنٹ یا انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ میں نے بتایا بوجہ اصد کا اب ہم بات کرتے ہیں بوجہ سملہ ورگو کی اب ہم بات کرتے ہیں بوجہ سملہ ورگو کی چار اگز سے لے کے دس اگز تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے تو اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ فیض امد فیض صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ایکو ٹی وی کے جانب سے اس پہلے شخص کوئی نہیں پہلے دو لوگوں کو ایک ایک خوبصورت سنگینوں کے تحفے جناب دیا جائیں گے تو جناب بات یہ ہے کہ الحمدللہ زندگی میں سب کچھ تو ہے یہ میں بات کہہ رہا ہوں ورگوز والوں کی لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں پہ ایک بچینی کہیں نہ کہیں پہ کچھ ایسا شور دماغ میں اٹھ رہا ہے کہ شاید کسی چیز کی کمی ہے زندگی میں کسی چیز جو ہے کوئی چیز جو ہے وہ ادھوری ہے اس چیز کو پورا ہونا چاہیے یہ احساسات آپ کو محرومی کی طرف لے جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور وہ محرومی فیملی سے دوری دوستوں سے دوری ایون اپنے آپ سے دوری بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں کہ اپنی ذات سے جنگ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور اپنے آپ کو کسی قید کی قیفیت میں محسوس کریں گے اگر آپ کو ایسا محسوس ہو تو بہتر ہے کہ آپ اپنی باتوں کو فوری طور پر کسی کے ساتھ شیئر کریں کسی کے ساتھ ڈسکس کریں اولین آپ کا لائف پارٹنر ہے آپ کے والدین ہیں آپ کے بہن بھائی ہیں یا آپ کے دوست ہیں جس سے بھی آپ کو بہتر لگے آپ اپنی چیزوں کو ان کے ساتھ شیئر ضرور کریں اگر اپنے دل میں اپنی چیزوں کو اپنی باتوں کو رکھیں گے اس سے یہ محرومی کا احساس بڑھتا چلا جائے گا اور ایک دفعہ یہ احساس بڑھ گیا تو یہ پھر ساری زندگی آپ کے اندر سے یہ چیز نہیں نکلے گی چونکہ ورگوز والے جتنا زیادہ کانفیڈنٹ ہوتے ہیں دوسروں کے لیے آپ جتنا زیادہ بہتر انداز میں ایک رہنما کی حیثیت رکھتے ہیں تو اگر آپ کی اپنی کیفیت یہ ہوگی تو آپ کو فالو کرنے والے یا آپ کی جو فین فالوئنگ ہے وہ کس طرف جائے گی پھر چونکہ مجھے پتا ہے کہ ورگوز والوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہ لوگ ہماری عزت کریں ہماری رسپیکٹ کریں ہمارا نام ہو دنیا ہمیں ہمارے کام سے جانے آپ لوگ ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ صرف کوئی انسٹراغرام پہ یا فیس بک پہ یا یوٹیوب کے اوپر آپ فیموس ہونا چاہتے ہیں آپ کسی بھی انداز میں لوگوں کے سامنے فیموس ہونا چاہتے ہیں آپ لوگوں کے اندر ایک اچھا عدیب چھپا ہوا ہوتا ہے ایک اچھے مصنف ہوتے ہیں کہ دنیا کی گہرائی جس طرح سے برج سملہ والے پرکتے ہیں میرا نہیں خیال کہ باقی جو زارڈک سائن والے ہیں وہ اتنی گہرائی یا ڈیٹیل میں تفصیل میں جا کے ان چیزوں کو دیکھتے ہیں چونکہ آپ کا بڑا گہرا مشاہدہ ہوتا ہے روحانیت سے لے کے دنیا داری تک کا تو یہ جتنا بھی فاصلہ ہے یہ آپ اچھے انداز میں تیہ کر سکتے ہیں تو اس کے لیے اگر کہیں پہ کسی کے ساتھ یا سہارے کی ضرورت پڑے تو ضرور جناب ان کا ساتھ اپنائیے چونکہ بزرگا کا کال ہے کہ اگر کہیں سے کوئی اچھی کتاب یا اچھا دوست ملے اس کو ضرور اپنانا چاہیے یہ ہفتہ دوستوں کے لئے حاصل سے بھی اچھا ہے اگر آپ کو کتابیں پڑھنے کا شوق ہے بکریڈنگ کا شوق ہے اس کے لیے بھی یہ ویک بہت زیادہ اچھا رہے گا ایون کے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ دوستوں سے بہتر ہے کہ اگر آپ اپنا وقت کتابوں کے ساتھ دل لگا کے گزارتے ہیں تو اس میں زیادہ بہتری آتی ہوئی نظر آ رہی ہے پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں فیملی کا تعاون فیملی کی سپورٹ آپ لوگ کے ساتھ بلکل ہے لیکن آپ اپنی فیملی کو بھول کر پتہ نہیں کن راہوں پر نکل چکے ہیں تو جناب ان راہوں سے واپس آئیے اپنی فیملی کو اپنا ساتھ دیجئے اگر آپ ان سے دور رہیں گے تو یقین جانئے اکیلے اور تنہا رہ جائیں گے پیار محبت میں اگر آپ گرفتار ہیں اور میں بھی شاید اس وجہ سے آپ کے اندر یہ محرومی کی کیفیت پیدا ہو رہی ہے تو بہتر ہے کہ آپ اپنی فیملی سے اس چیز کو شیئر کریں بجائے اس کے کہ یہی سوچتے رہیں یا اس ڈر خوف میں مبتلا رہیں کہ پتہ نہیں کیا ہوگا اس کو اگر آپ شیئر کر لیں گے تو آپ کی فیملی بلکل بھی آپ سے ناراض نہیں ہوگی آپ کو کوئی پسند ہے آپ کھل کے بتائیں آپ میل ہیں فیمل ہیں ایک عدب کے دائرے میں رہتے ہوئے اخلاق کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی پاکیزہ محبت کا اظہار کیجئے تاکہ آپ کی فیملی اس محرومی کو دور کرنے میں آپ لوگ کی مدد کر سکے اسی طرح اگر میں ہزمن وائف کا ریلیشن دیکھوں تو ہزمن وائف کا ریلیشن بھی اس ویک میں بہت اچھا ہو سکتا ہے لیکن آپ کی تھوڑی سی ادم توجہ ادم دلچسپی کی وجہ سے آپ کے ریلیشن میں دوریاں پیدا ہو سکتی ہیں اقتلافہ جنم لے سکتے ہیں اور الیدگی تک کا بھی اندیشہ ہے اگر ایسی کیفیت پیدا ہو تو جناب آپ مشاورت کریں ایک دوسرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں اس سے پہلے اپنی ذات کو بہتر کریں تھا کہ کسی کے ساتھ کوئی پرابلم نہ ہو اولاد کی طرف سے سکھ سکون ملے گا سٹورنٹس کے لیے یہ ویک اچھا ہے خاص طور پر جو لوگ ہائر ایڈوکیشن حاصل کرنے آپ لوگ کے لیے تو جناب یہ ویک بہت زیادہ اچھا رہے گا جہاں تک میں یہ چیز دیکھوں کہ روز مرہ کے معاملات میں کامیابی تو وہ ضرور آپ کو ملتی ہوئی اس ویک میں نظر آ رہی ہے پھر بھی اس ویک میں اگر آپ کو صدقہ دینا چاہتے ہیں تو اس ویک میں سبزرنگ کی چیزوں کا صدقہ اپنا دے سکتے ہیں لیکن اس صدقے کے ساتھ ساتھ جناب ہر انسان کے اوپر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی جان اور مال کا صدقہ لازمی دے اور اپنی بیماریوں پر کوچسٹ انفیکشن ہوتی ہے وہ لمبی بیماری میں بھی مبتلا ہو سکتی ہے میری بہت ساری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں کہ اپنی صحت کے حوالے سے نگلیجنسی جو ہے وہ آپ لوگوں نے اختیار نہیں کرنی اور انشاءاللہ سبتمبر میں میں موجود ہوں گا کراچی میں جو بہن بھائی کراچی میں میں اسے ملاقات کرنا شاہتے ہیں سکرین کے اوپر جناب آپ نمبر دیکھیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن یا اپانمنٹ لے سکتے ہیں یہ ہم نے بات کی برجہ سملہ کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ میزان لبرا کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ لبرا میزان کی چار اگس سے لے کے دس اگس تک یہ ہفتہ آپ لوگ کیسا گزاریں گے اس سے پہلے میں یہاں پہ یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ فیض احمد فیض صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے دو شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے تو ایک ایو ٹی وی کے جانب سے ایک ایک خوبصورت سرنگینے کا تحفہ ان دو لوگ کو دیا جائے گا تو جناب اگر میں یہاں پہ دیکھوں تو برجہ میزان والے ایک بڑا مشہور گانا ہے کہ دوست دوست نہ رہا پیار پیار نہ رہا تو مجھے لگ رہا ہے اس پورے ویگ میں یہی سٹوری جو ہے آپ لوگ کے ساتھ رپیٹ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کہ جس کے ساتھ بھی آپ مخلص ہونا چاہیں کہ وہی شخص آپ کی راہ میں رکاور ڈالے گا یا آپ کے معاملات کو درمیان میں کٹ کر اپنے آپ کو آگے کرنے کی کوشش کرے گا اگر آپ کو لگے کہ کوئی ایسا شخص آپ کو پیچھے کر کے آپ کی زندگی سے آگے نکلنا چاہتا ہے تو اس کو بالکل جناب جانے دیں اس کو بلکہ اگر خیر بادی کہہ لیں تو زیادہ بہتر ہے اس کے لیے زیادہ فکر مند ہونا یا پریشان ہونا یا آپ لوگ کے لیے ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس ویک میں آپ کے جتنے بھی سماجی تعلقات ہیں یا سوشل سرکل کے معاملات ہیں وہ خاصی نمائع رہیں گے بلکہ غیر لوگوں کے اندر آپ کی شخصیت جو ہے وہ خاصی نمائع اس ویک میں رہے گی بلکہ آپ کے اندر موجود جو ٹیلنٹ ہے جو آپ کی قابلیت ہے جو آپ کی صلاحیت ہے وہ دوسروں کے اندر اتنی زیادہ نمائع ہوگی کہ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کو سرائیں گے آپ کو اپریشیٹ کریں گے اور اپریشیٹ کرنے کے بعد آپ کو مواقع بھی مل سکتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی میں آگے بڑھ سکیں آگے نکل سکیں اس پر خاص طور پر آپ کے جو بڑے بہن بھائیں ہیں ان کا تعاون بہت زیادہ شامل رہے گا اگر ان کی مدد آپ کو کہیں سے ملتی ہے تو ضرور اس کو اپریشیٹ کریں اس کو ویلکم کریں اور بلکہ کہیں پہ اگر ان کو بھی آپ کی ضرورت ہے تو آپ بھی اپنا تعاون اپنی سپورٹ جو ہے وہ ان کے آگے رکھیں تاکہ وہ آپ کے چیزوں سے بھی فائدہ حاصل کر سکیں پھر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں دوستوں کی تو دوستوں کے ساتھ اس ویک میں آپ کے تعلقات خاصے اچھے اور بہتر رہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بلکہ یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں جیسے شروع میں میں نے آغاز کیا تھا کہ دوست دوست نہ رہا تو جناب یہ چیزیں اگر پیدا ہوں گی تو اس سے وہ دوست جو پرانے تھے ان کے ساتھ اختلافات ہوں گے لیکن جو نئے دوست آپ کی زندگی میں شامل ہوتے ہیں ان سے آپ کو یقین فائدہ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے پھر جو آپ کے لیگل ایڈوائزرز ہیں یا مشیر ہیں یا جن سے آپ دل کی باتیں راز کی باتیں شیئر کرتے ہیں ان کے ساتھ اگر آپ اپنی دل کی باتیں شیئر کرتے ہیں اس سے بھی آپ کو فائدہ ملے گا بلکہ کوئی نہ کوئی ایسا کلو بھی مل سکتا ہے کہ جس کی وجہ سے آپ بہت عرصے سے پریشان ہیں اور اپنی زندگی کو لے کر کسی ایسے موڑ پر کھڑے ہیں کہ جہاں سے آپ نے آگے جانا ہے یا پیچھے آنا ہے اور کوئی ڈیسیجن نہیں لے پا رہے ہیں ڈبل مائنڈڈ ہیں کنفیوجن کی سٹیٹ میں مبتلا ہیں تو وہ چیز بھی اس مشاورت سے ختم ہوتی بھی نظر آ رہی ہے ایون اگر آپ کو کوئی منافع چاہیے اپنے والد سے تو ان کے ساتھ جتنا زیادہ آپ ان کا ساتھ دیں گے ان کو اپنا تعاون پیش کریں گے ان سے آپ کو فائدہ بلکل ملتا ہوا نظر آ رہا ہے بزنس کرنے والے لوگوں کو اس ویک میں بہت زیادہ منافع اور فائدہ ہوگا کاروبار کے اندر اور جن کے چھوٹے بزنسز ہیں یا چھوٹے کاروبار ہیں ان کو ذرا تھوڑا سا سنجیدگی کا پہلو اپنانا چاہیے تاکہ کہیں سے بھی اپنی غفلت کی وجہ سے نقصان جو ہے وہ پیدا نہ ہو آپ کے اوپر اگر ذمہ داریاں ہیں بہت بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو بہتر انداز میں نبھائیں کیونکہ ذمہ داریاں پہلے کی نسبت زیادہ دکھائی دیتی ہیں اور انشاءاللہ بخوبی لبراز والے ذمہ داریوں کو نبھا لیتے ہیں اور کہیں سے بھی کوئی پرابلم فیس نہیں کرنی پڑتی بلکہ پینک کا شکار نہیں ہوتے کہ گھبرات میں آکے اپنے کام آپ لوگ خراب نہیں کرتے کامیابیاں ضرور ملیں گی جو بھی کام کریں گے اس میں کامیابیاں ملتی چلی جائیں گے لیکن ایک چیز بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ خواہشات کہ خواہشات آپ کی اس ویک میں دیفنیٹلی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں چاہے وہ کسی کے ساتھ تعلق بہتر کرنا ہے اپنے فانانچلی معاملات کو بہتر کرنا ہے کسی سے پیار محبت کرتے ہیں ان سے اظہار کرنا چاہتے ہیں اور یہ خواہش ہے کہ کاش کسی طرح یہ شخص آپ کی زندگی میں شامل ہو جائے تو جناب وہ آپ کی زندگی میں بلکل شامل ہوتا وہ نظر آ رہا ہے سٹوڈنٹس کے لیے یہ ویک اتنا زیادہ اچھا نہیں ہے تعلیم کی طرف اتنا زیادہ روجہان نہیں رہے گا لیکن جن لوگوں کی ہائر ایڈوکیشن ہے عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں اہم فل پی ایس ڈی کر رہے ہیں آپ لوگ کے لیے جناب یہ ویک بہت زیادہ اچھا اور بہتر دکھائی دیتا ہے روحانیت کا پہلو نمائے رہے گا سکسنس کافی زیادہ سٹرانگ رہے گی ہیلتھ کے معاملات اتنے زیادہ پریشان کن نہیں ہیں لیکن پھر بھی اگر روٹین چیک اپ ہے یا ڈاکٹر کے ساتھ آپ کو رابطہ کرنا پڑتا ہے تو ان کے ساتھ رابطے میں بلکل رہیں تاکہ کہیں سے بھی کوئی غفلت یا نیگلیجنسی کا پہلو جو ہے وہ پیدا نہ ہو جادو ٹونے کی انڈیکیشن بھی دکھائی دیتی ہے اس معاملے میں احتیاط کیجئے گا نظر بد کی کیفیت بھی دکھائی دیتی ہے کوشش کریں کہ اس ویک میں جو کالا رنگ ہے اس کو زیادہ سے زیادہ استعمال نہ کریں کالا رنگ آپ کے لیے پرابلمز یا ہرڈلز جو ہے وہ پیدا کر سکتا ہے اگر ہو سکے تو کالے رنگ کی چیزوں کا صدقہ زیادہ سے زیادہ ضرور دیجئے گا ہزمن وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہت زیادہ اچھا رہے گا اگر درمیان میں کسی بھی وجہ سے کوئی اختلافات پیدا ہو گئے تھے ان کو ختم کرنے کا موقع ملے گا شریک حیات کی صحت پر ضرور توجہ دیجئے گا ان کی صحت کسی بھی وجہ سے خراب ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے اندر تھوڑا سا مایوسی کا پہلو یا پریشانی جو ہے ان کی وجہ سے پیدا ہوگی اور وہ پریشانی لمبی بھی چل سکتی ہے یاروں جو بہن بھائی کراچی میں ملنا چاہتے ہیں سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ میزان کا اب میں بات کروں گا برجہ اکرب سکورپیو کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ اکرب سکورپیو کی چار اگس سے لے کے دس اگس تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسے رہے گا لیکن اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ فیض احمد فیض صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ایکیو ٹی وی کے جانب سے پہلے دو لوگوں کو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے جناب دیے جائیں گے سکورپینز کے لیے یہ ویک اس لحاظ سے اچھا ہے کہ اگر آپ نے کوئی بزنس یا کاروبار پلان کیا تھا اور ابھی تک اس کو شروع نہیں کیا تو جناب اس ویک میں آپ شروع کر سکتے ہیں کوئی بھی نیا کام اس کا آغاز کرنا اس کے سلسلے کا آغاز کرنا آپ کے لیے بہت زیادہ منافع بکش ہو سکتا ہے آلیڈی اگر کسی بزنس کے ساتھ منسلک ہیں کوئی کاروبار کر رہے ہیں چاہے خواتین ہیں چاہے مرد ہیں آپ دونوں کے لیے یہ ہفتہ کاروباری لحاظ سے بہت زیادہ اہم بھی ہے اور منافع بکش بھی رہے گا فنانچلی طور پر اخراجات تھوڑے سے آٹ اوف کنٹرول ہو سکتے ہیں لیکن منافع کی آمدن بڑھنے کی وجہ سے آپ یہ جو بوجھ ہے اس کو برداشت کر جائیں گے کامیابی ہیں اس طرح سے تو خیر نہیں ملے گی جس طرح سے آپ کی خواہشات ہیں یا آپ چاہتے ہیں لیکن پھر بھی بزرگوں کی بڑوں کی دعاوں کی وجہ سے وظائف کی وجہ سے اگر آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں اس وجہ سے روحانی طور کے اوپر میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اس ویک میں صرف کامیابی نہیں ملے گی کریئر سٹرانگ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے آپ کے کریئر کی وجہ سے جس بھی شعبے کے ساتھ آپ منسلک ہیں اس کی وجہ سے آپ کی عزت وقیر میں اضافہ ہوگا ذمہ داریاں جو آپ کو دی گئی تھی وہ ذمہ داریاں آپ احسن انداز میں نبھاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنے گھر کی ذمہ داریاں خواتین خاص طور پر اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو بڑے اچھے انداز میں اس ویک میں نبھائیں گی کہ دوسرے لوگ آپ کو اپریشیٹ ضرور کریں گے اور اس سے حوصلے میں حمد میں کافی زیادہ اضافہ بھی دکھائی دے رہا ہے کہ ویل پاور سکورپینز کی اس ویک میں بہت زیادہ سٹرانگ رہے گی اگر زندگی میں کوئی ایک ایسا ڈیسیجن ہے کہ ابھی تک کسی ایک نتیجے پہ آپ لوگ نہیں پہنچے کہ آخر ہم نے زندگی میں کرنا کیا ہے یا کسی ایک فیصلے کو لے کر کنفیوز ہیں پریشان ہیں تو اس ویک میں وہ کنفیوزن بھی دور ہوتی بھی نظر آ رہی ہے کہ آپ کا وہ جو ڈیسیئن ہے وہ فائنلائز ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے عزت کے ساتھ ساتھ ترقی پرموشن کے خوش مند افراد اگر اس حوالے سے کوئی امید جوڑ کے بیٹے ہیں کہ ہمیں ترقی ملے گی یا پرموشن ملے گی تو جناب آپ اپنی اس امید کو بالکل اپنے ساتھ منسلک رکھیں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس حوالے سے کوئی اچھی خبریں آپ کو اردگرد سے یا ڈیریکٹلی کہیں سے بھی سننے کو مل سکتی ہیں پھر ویراستی معاملات ویراستی معاملات کے اندر چاہے زمین ہے جائدات ہے کوئی لیندن کا مسئلہ ہے مل کے کوئی آپ لوگ کی مشترکہ کوئی جادات ہے اس میں کوئی پرابلم تھی پریشانی تھی وہ ساری کے ساری چیزیں ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر آپ سنجیدگی کا پہلو اپنائیں گے اور چیزوں کو بڑی گہرائی سے دیکھتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں کامیابی بھی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن یہاں پہ ایک چیز تھوڑا سا پریشان کر سکتی ہے کہ آپ کے گھٹنوں سے لے کے پیرو تک کا جو حصہ ہے اس میں کوئی تکلیف یا چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے تو احتیاط کیجئے گا خاص طور پر ڈرائیونگ کے دوران موٹر سائیکل چلاتے وقت سائیکل چلاتے وقت سیڑھیاں گھر میں اترتے چڑھتے آفس میں کہیں بھی بھی ضرور احتیاط کیجئے گا پاؤں میں کوئی موچ نہ آجائے میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و آمان میں رکھے پیار محبت کے معاملات کے اندر بلکل بھی کامیابی اس ویک میں نظر نہیں آرہی بلکہ الٹا بدنامی کا اندیشہ ہے تو احتیاط لازمی ہے ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہت زیادہ اچھا رہے گا بلکہ کچھ باتوں پہ جو اس ویک کے آخری دن ہے آٹھ نو اور دس تاریخ اس میں اختلافات ہو سکتے ہیں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے لیکن وہ وقتی ہوگا آگے چل کے وہ لڑائی جھگڑا روٹنا منانا ختم ہو جائے گا چونکہ سکورپینز کے ایک چیز بہت اچھی ہے وہ یہ ہے کہ سکورپینز بہت زیادہ رومانٹک ہوتے ہیں اگر ان کا لائف پارڈنر کسی بھی وجہ سے ان سے ناراض ہو جائے تو ایک یا دو دن تک وہ ناراضگی رہتی ہے اس کے بعد ان کو منانا بہت اچھے طریقے سے آتا ہے کہ کیسے اپنے لائف پارڈنر کو منایا جائے جن بچے بچیوں کی بھی تک شادی نہیں ہوئی آپ کو بھی تھوڑا سا مزید انتظار جو ہے وہ درکار ہے آگے چل کے انشاءاللہ آپ کو اچھی خبریں سننے کو مل سکتی ہیں اور سب سے اہم چیز وہ یہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ ملتے وقت کوئی ایسی گفتگو یا بات مت کیجئے گا جس سے ناراضگی کا اندیشہ ہو یا لڑائی جھگڑے کا اندیشہ ہو اس سے ہوگا یہ کہ جناب وہ تو اپنے گھروں کو چلے جائیں گے لیکن آپ کے اپنے گھر میں فساد برپا ہو سکتا ہے تو احتیاط کریں کسی بھی ایسی بات کرنے سے پہلے اس کو سوچیں رنگ کی چیزوں کا صدقہ اپنا لازمی دیجئے گا انشاءاللہ سپتمبر میں میں موجود ہوں گا کراچی میں کوئی بہن بھائی وہاں پہ مجھے ملنا چاہتے ہیں تو سکرین کے اوپر جو آپ نمبر دیکھ رہے ہیں اس پہ کال کر کے انفرمیشن یا آپانمنٹ لے سکتے ہیں یہ میں نے بتایا برج اقرب کا اب ہم بات کرتے ہیں برج کاؤس ایجیٹریس کی اب ہم بات کرتے ہیں برج کاؤس ایجیٹریس کی چار اگس سے لے کے دس اگس تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسے رہے گا لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ فیض امد فیض صاحب کو ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے دو شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ایک ایٹیوی کی جانب سے ایک ایک خوبصورت سر نگینے کا تحفہ جناب آپ لوگ کو دیا جائے گا تو جناب کامیابی خوشی ذہنی سکون راحت یہ تمام چیزیں منسلک ہیں اس ویک میں آپ لوگ کے ساتھ کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں یا انجام دے رہے ہیں اس میں کامیابیاں انشاءاللہ اس ویک میں ضرور ملیں گی بلکل بھی نہ گبرانا ہے نہ ڈرنا ہے نہ پریشان ہونا ہے کیونکہ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ برج قوس والے اس ویک میں تھوڑا سا سہمے ہوئے نظر آ رہے ہیں دل کی اندر ڈر بیٹھا ہوا ہے کہ کہیں ہمارے کاموں کو نظر نہ لگ جائے تو جناب نہ آپ کے گھر کو نظر لگے گی نہ آپ کے کاموں کو نظر لگے گی یہ فطرتی طور کے اوپر ایک سوچ ہے جو آپ کے ذہن میں پیدا ہوئی ہے لیکن الحمدللہ جو بھی کام کریں گے اس میں اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی ہی دے گا اور ہر دن پچھلے دن سے بہتر ہوگا کہ اللہ کی ذات آپ کو پلس کرے گی مائنس نہیں کرے گی اگر کہیں پہ بھی یہ ذہن کا ڈر نکل کر سامنے آ گیا تو آپ کے جناب کام خراب ہو سکتے ہیں کیونکہ اس ویک میں آپ کی چھٹی حص بہت زیادہ سٹرانگ ہے روحانیت کا پہلو بہت زیادہ نمائی ہے کچھ بھی کہیں گے یا کچھ بھی بولیں گے ویسا ہونا شروع ہو جائے گا آپ اس ویک میں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اچھے ایسٹرالجر بھی نظر آ رہے ہیں کہ کسی کو کوئی پرڈکشن بھی دے دیں گے تو جناب ویسا ہونا شروع ہو جائے گا تو ہمیشہ دوسروں کو اچھی پرڈکشن دیجئے گا دوسروں کو ڈھرانا نہیں آپ نے دوسروں کے ساتھ اپنی زندگی میں ضرورت اشیاء کی چیزوں کو شیئر کرنا قربانی دینا اپنا حصہ چھوڑ کر دوسروں کو دینا اس ویک میں یہ بھی آپ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ آپ بلکل اس چیز کی پرواہ نہیں کریں گے یا لالچ کا پہلو جو ہے وہ آپ لوگوں کی ذات کے اندر دکھائی نہیں دیتا آپ اگر خاتون خانہ ہیں تو اپنے گھر کی چیزیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا دوسروں کو دینا اگر کوئی آپ کے گھر میں داقل ہو کر آپ سے کسی چیز کی فرمائش جا ڈیمانڈ کرتا ہے تو فوری طور پہ آپ اپنے گھر کی اشیاں جو ہیں وہ آپ ان کو دے دیں گی بغیر یہ سوچے سمجھے کہ مجھے اس سے کوئی مطلب یا لالچ ہوگا چونکہ سیجیٹیرینس والے بے لاؤس ہو کر خلوص نیت کے ساتھ خلوص دل کے ساتھ دوسروں کے لیے ہمیشہ کام کرتے ہیں اور جب بھی آپ کسی کی کو خدمت کریں اس میں قطعاً یہ مت سوچا کریں کہ ہمیں ریٹرن میں یا فیڈ بیک میں کچھ ملنا ہے کیونکہ سیجیٹیرینس دنیا میں آئے ہیں دوسروں کے خدمت کرنے کے لیے اور دوسروں کے خدمت آپ کرتے رہیں گے لیکن یہ جو ڈر اور خوف کی کیفیت ہے یہ ہو سکتا ہے کہ نیگٹیویٹی کی طرف آپ کو لے کے جا سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے کچھ اچھے تعلقات خراب ہونے کا بھی اندیشہ ہے سپیشل ان لوگوں کے لیے جن کے بھی تک شادیاں نہیں ہوئیں اور جن کے ساتھ وہ شادی کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ میل ہیں چاہے وہ فیمل ہیں آپس میں اختلافات آپ کے پیدا ہوں گے پیار محبت کے معاملات میں ناراضگی روٹنا منانا یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ چلتی رہیں گے لیکن یہاں پہ اچھی بات یہ ہے کہ جو آلڈی شادی شدہ ہیں ہزبن وائف کا ریلیشن اس ویک میں بہت اچھا رہے گا ایک دوسرے کا تعاون حاصل رہے گا اور مل کر اپنے گھر کو جنت کیسے بنانا ہے اور اپنے گھر میں سکون کیسے پیدا کرنا ہے وہ چیزیں جن کی وجہ سے گھر کا سکھ خراب ہو رہا تھا ان چیزوں کو اپنی زندگی سے دور کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بچوں کی طرف توجہ رہے گی بچوں کے بہتر مستقبل کو لے کر فکر مند نظر آ رہے ہیں فنانچلی طور کے اوپر چیزیں آپ کے کنٹرول میں ہیں اگر کنٹرول میں نہیں آ رہی تو اس کے لیے ایک بہتر حکمت عملی ضرور اس ویک میں آپ لوگ پیدا کر لیں گے رشتہ داروں کے ساتھ آپ کے تعلقات نارمل رہیں گے بہت زیادہ کوئی ایکسائٹمنٹ اس میں نظر نہیں آ رہی جس طرح سے چل رہے تھے اسی طرح ہی چلتے رہیں گے لیکن اپنی جو آنٹیاں ہیں یا خالہ ہیں یا پھوپوز ہیں ان سے ذرا تھوڑا سا آپ نے محتاط رہنا ہے کہ وہ جو بھی بات کریں اس کو جسٹ فور فن یا انٹرٹینمنٹ لیں اس کو زیادہ سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے یا ان کی باتوں سے اپنے اندر مایوسی کو پیدا نہیں کرنا کہ انہوں نے کیا کہہ دیا اگر وہ بڑے ہیں اس کو مزاق سمجھ کے اگنور کریں یا اگر اس میں کوئی اصلاح ہے تو اپنی اصلاح ضرور کریں کیونکہ اس ویک میں آپ کوئی بھی ایسی عادت جو بری ہے دوسروں کی نظر میں اس کو ترک کرنا چاہتے ہیں تو وہ بہ آسانی ترک ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے بہت زیادہ مصروف ویک ہے اپنی ضرورت سے زیادہ محنت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں باڈی کپاسٹی آپ کی کچھ ایسی چیزیں ہیں جو برداشت نہیں بھی کر پائے گی لیکن پھر بھی آپ لوگ اپنی جان کے اوپر جبر کرتے ہوئے وہ کام کریں گے جیسے خواتین ہوتی ہیں گھر میں مہمانوں کی خدمت کرنا اور سارا سارا دن کچن میں کھڑے رہ کے لوگوں کے لیے کھانے بنانا یا سارا سارا دن آفس میں محنت کر کے دوسروں کے لیے کام کرنا اس ویک میں یہ جوش جذبہ ولولا جو ہے یہ آپ لوگ کے اندر دکھائی دیتا ہے اور جب آپ تھک کے آرام سے سکون سے رات کو بیٹھیں گے تو آپ کو ایک چیز ضرور اچھی لگے گی کہ آج میں نے دوسروں کے لیے بہت کچھ کیا ہے میں نے شروع میں بھی ایک بات بولی تھی کہ جب بھی کسی کے لیے کوئی کام کریں اس میں لالچ یا یہ مت سوچ کے کیجئے گا کہ مجھے ریٹرن میں کچھ ملنا ہے کیونکہ ایک چیز میں اور بتاتا چلوں کہ سیجیٹیرینز ہمیشہ زندگی میں دنیا میں دوسروں کے لیے کام کرنے کے لیے آئے ہیں جو ہے وہ آپ لوگ تک پہنچاتے ہیں بیرون ملک رہنے والے خاص طور پر تھوڑا سا تنہائی کا شکار رہیں گے آپ تمام بہن بھائیوں کے لیے جو بیرون ملک میں بستے ہیں رہتے ہیں میری دل سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ لوگ کے لیے آسانیاں رکھے اس ویگ میں اگر آپ کوئی صدقہ دینا چاہتے ہیں تو آبی مخلوق مچھلیاں جو ہیں ان کو کوئی بھی ان کا جو فوڈ ہے یا ان کی خوراک ہے چاہے چاول ہے چاہے کیمہ ہے چاہے آٹا ہے وہ آپ ان کو ڈال سکتے ہیں یا آپ لوگ کے لیے اس ویگ میں بہترین صدقہ رہے گا انشاءاللہ سبتمبر میں میں موجود ہوں گا کراچی میں جو بہن بھائی میرے سے وہاں پر ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر دیئے گئے نمبر پر کال کر کے انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ کاؤس کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جدی کیپریکون کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہ جدی کیپریکون کی چار اگز سے لے کے دس اگز تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا ناظرین اس ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ فیض احمد فیض صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلا شخص اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا بلکہ پہلے دو لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئے ایک ٹی وی کی جانب سے دو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے آپ دونوں میں تقسیم کیے جائیں گے تو جناب کیپریکون والے ہمیشہ بڑے بڑے خواب دیکھنے والے زندگی میں بڑے بڑے کام کرنے والے اور اپنی سوچ کو آسمان کی بلندیوں پر رکھنے والے نہ جانے اس ویک میں آپ لوگ کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ ناؤمیدی کی کیفیت میں مبتلا ہیں پریشان ہیں شکست خردہ ہیں اور آپ کو شاید یہ انجانہ سے ڈر خوف کھائے چلا جا رہا ہے کہ ہماری خوشیوں کو یا ہماری کامیابیوں کو کسی کی نظر نہ لگ جائے تو جناب اگر یہ کیفیت رہے گی تو یہ ہفتہ آپ لوگ کے لیے نقصان دے بھی ثابت ہو سکتا ہے خاص طور پر سفر سے پہلے احتیاط کریں حادثات کا اندیشہ ہے گھر سے نکلنے سے پہلے اپنا صدقہ ضرور دیں دوران سفر اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے یا حافظ ہو اس کو اپنی زبان پہ رکھیں اس کو کسرت سے پڑتے رہا کریں تاکہ دوران سفر کسی بھی ناگہانی حادثے کا شکار نہ ہو سکیں باقی میری دعائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں اور سپیشلی میں ان لوگوں کو یہ مخاطب کر کے کہنا چاہوں گا جن کی ایج فورٹی پلس ہے کہ آپ لوگوں کی جسمانی صحت آپ کا ساتھ نہیں دیتی ہوئی نظر آری ہیلتھ تھوڑی سی خراب ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی ویل پاور کمزور ہوگی چڑھ چڑھا پن پیدا ہو سکتا ہے غصے کی قیفیت میں مبتلا ہو سکتے ہیں اپنوں کو چھوڑ کر انجان لوگوں میں اپنا درد دکھ تکلیف بانٹ کر شیئر کرنے کے لئے ان کو تلاش کریں گے تو بجائے انجان لوگوں میں جناب آپ اپنی چیزوں کو شیئر کریں جو اپنے قریبی ہیں جو پیارے ہیں ان کے ساتھ اپنی چیزوں کو شیئر کریں کیونکہ اکثر دیکھنے میں بھی یہ آیا ہے کہ کیپریکونز جو ہیں وہ اپنوں کے ساتھ اسی لئے اپنی دل کی باتیں شیئر نہیں کرتے کہ ان کو یہ لگتا ہے کہ شاید ہم سے کوئی پیار نہیں کرتا ہمارا قریبی تو بالکل نہیں کرتا تو آپ اگر اپنی باتوں کو اپنے مخلصین کے ساتھ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں گے تو اس سے آپ اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل محسوس کر سکتے ہیں بجائے اس کے کہ آپ انجان یا غیر لوگوں کے ساتھ اپنی دل کی باتوں کو شیئر کریں یہ تو ہو گئی وہ باتیں جس کو سن کر آپ تھوڑا سا ڈرگے ہیں لیکن اچھی باتیں اس ویک میں کیپریکونز کے لئے جناب یہ ہیں کہ کیپریکونز والے اس ویک میں پیسہ بہت زیادہ کماتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بغیر محنت کے پیسے ملتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کوئی انعام لوٹری بھی مل سکتی ہے کسی سے کوئی غیبی مدد بھی مل سکتی ہے یا خوش کے مطابق کہیں سے کوئی چیز آنی تھی اس ویک میں لازمی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس کے ساتھ کچھ خفیہ سرگرمیوں میں بھی مبتلا ہیں اور ایسے کام کہ جس کو آپ کی فیملی میں یا ابھی تک آپ نے نہیں انجام دیا تھا تو ہو سکتا ہے کچھ ایسی سرگرمیوں میں مبتلا ہوں کہ جس کو آپ اپنے گھر والوں سے چھپانے کی کوشش کریں لیکن نتیجہ تنہینڈ میں ہوگا یہ کہ پکڑے جائیں گے تو بہتر ہے کر رکھی ہیں آپ تو جناب اس ویک میں بہت زیادہ احتیاط کیجئے گا ادروائز بہت زیادہ گھر سے ڈان ڈپڑ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے بعد جو حال ہوگا وہ میرا خیال آپ کو پتہ ہی ہے تو اس کے ساتھ ساتھ میں یہ دیکھوں کہ خاص طور پر رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات پہلے کے نظبت اچھے اور بہتر رہیں گے بہن بھائیوں کے ساتھ تعلقات بھی بہتر نظر آ رہے ہیں فیملی کی سپورٹ آپ کے ساتھ تب تک ہے جب آپ اپنی فیملی کے ساتھ لائل رہیں گے اگر آپ نے اپنی فیملی سے کوئی بھی چیز چھپانے کی کوشش کی تو ان کی طرف سے جو سپورٹ ہے وہ ختم بھی ہو سکتی ہے ماضی میں کیے گئے عمال ذہنی سکون کا باعث بنیں گے اپنی قابلیت کو اپنے ٹیلنٹ کو مزید نکھارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اپنی سوچ کو نکھارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور مزید بک ریڈنگ یا مختلف انٹرنیٹ کے اوپر سرچ کر کے اپنی انفرمیشن میں اضافہ کریں گے یا کچھ ایسے ٹی وی چینلز بھی دیکھ سکتے ہیں جیسے نیشنل جگرافک ہے ڈسکوری ہے ان کو دیکھ کر بھی دنیا میں کیا کیا نیا ہو رہا ہے یا کیا چیزیں چل رہی ہیں وہ بھی سیکھتے ہوئے بلکہ روحانی جگوں کو وزٹ کرنا ہولی پلیسز پہ جاننا حج عمرہ زیارات کے پروگرام جو ہیں وہ بھی آپ لوگ کے بن سکتے ہیں ہسپنڈ وائف کا ریلیشن تعلق اس ویک میں تھوڑا سا احتیاط کی ضرورت ہے آپ لوگ کو چونکہ ناچاکی کا اندیشہ ہے ذہنی خلفشار کی وجہ سے اختلافات پیدا ہو سکتے ہیں یا دوسروں کو اپنے سے بہتر نہ سمجھنا یہ بھی اختلافات کی وجہ بن سکتی ہے کاروباری افراد خاص طور پر احتیاط کریں جن کے ساتھ پارٹنرشپ میں منسلک ہے کہ آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ کو دھوکہ چیٹنگ یا فراٹ کر سکتا ہے یا کچھ ایسے معاملات انجام دے سکتا ہے جو آپ کے علم میں نہیں اور آپ اس سے باخبر ہیں تو اپنے کاموں پر خود سے توجہ دیں دوسروں کے اوپر زیادہ اہنسار کرنا یا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے خاص طور پر جو ملازمین بھی آپ کے لئے کام کرتے ہیں چاہے وہ دفتروں میں ہیں چاہے وہ گھروں میں ہیں ان کے اوپر زیادہ اہنسار کرنا یا آپ کے لئے ٹھیک نہیں ہے ان کی وجہ سے بھی آپ کسی مشکل میں گرفتار ہو سکتے ہیں چوری چکاری کا بھی اندیشہ ہے اور محبت والے افراد اپنے لئے کوئی بہتر محبت تلاش کریں چونکہ پرانی محبت وہ اتنی زیادہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے بہتر ہے کہ اگر اس کی وجہ سے پریشان رہتے ہیں یا سر میں درد رہتی ہے تو اس کو چھوڑ دیں کسی نئی محبت کو تلاش کریں جو آپ کے ساتھ مخلص بھی ہو اور آپ کے دکھ درد کو سمجھ سکے اس ویک میں اگر آپ کچھ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو جناب سرخ رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں آپ لوگ دے سکتے ہیں سبتمبر میں انشاءاللہ تعالی میں موجود ہوں گا کراچی میں سبتمبر میں اگر آپ میرے ساتھ ملاقات یا اپوائنمنٹ بک کروانا چاہتے ہیں تو سکرین پہ دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے انفومیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برج جدی کا اب ہم بات کرتے ہیں برج دلف ایکیوریس کی جی ناظرین اب وہ وقت آن پہنچا ہے کہ جہاں پہ میں فیض عمد فیض صاحب کا ایک شیر آپ لوگ کے خدمت پہ رکھوں گا جو بھی سب سے پہلے دو شخص اس کو تلاش کر کے اس کا ایکزیکٹ ٹائم اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں جا کے پیس کریں گے ان کو ایکیو ٹی وی کی جانب سے ایک ایک خوبصورت سرنگینے کا توفہ دیا جائے گا ایک فرصت گناہ ملی وہ بھی چار دن دیکھے ہیں ہم نے حوصل پروردگار کی دیکھتے ہیں کہ کون سب سے پہلے دو شخص اس شیر کو تلاش کر پاتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں برج دلو ایکیوڈیس کی چار اگس سے لے کے دس اگس تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا اس سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ فیض احمد فیض صاحب کا ایک شیر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو گیا ایک ٹی وی کی جانب سے ان پہلے دو لوگوں کو خوبصورت سے نگینوں کے تفہ دیے جائیں گے تو جناب زندگی بڑی حسین ہو جاتی ہے اگر زندگی میں جو لائف پارٹنر ہے وہ حسین بھی ہو خوش اخلاق بھی ہو خوبصورت بھی ہو پیار کرنے والا بھی ہو خیال لکھنے والا بھی ہو کہ ہر غمی اور خوشی میں آپ کا اسی طرح سے ساتھ دے کہ آپ کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے یہ ہفتہ جیون ساتھی کے حوالے سے لائف پارٹنر کے حوالے سے شریک آیات کے حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کے ساتھ بہت زیادہ مخلص رہے گا اگر کہیں پہ بھی وہ آپ کے ساتھ کو لڑائی کرتے ہیں یا جگڑا کرتے ہیں اور آپ کو یہ بولتے ہیں کہ جناب آپ کے لئے چیز ٹھیک نہیں ہے چاہے وہ میل ہیں یا فیمل ہیں آپ کو جو بھی وہ تنبیہ کرتے ہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کی باتوں کو لائٹ نہیں لینا ان کو سنیں سنجیدگی سے سنیں اس پہ عمل لازمی کریں کیونکہ آپ کا لائف پارٹنر اس ویک میں جو بھی آپ کو مشورہ دے گا وہ حقیقت پہ مبنی ہوگا اس میں مخلصانہ مشاورت بھی ہوگی اور آپ کے لئے آگے چل کے وہ چیز فائدہ مند بھی ثابت ہوگی ہر چیز کو اپنی انا کا مسئلہ بنانا اپنے آپ کو اکلِ کل سمجھنا اور یہ سمجھنا کہ ہم سے بہتر کوئی نہیں ہوتا یہ چیز آپ کو تھوڑا سا خرابی کی طرف لے کے جا سکتی ہے آپ کا لائف پارٹنر آپ کے لئے ہر سکھ دکھ میں جب ساتھ ہے تو جب وہ کوئی آپ کو مشورہ دے گا تو میرا خیال ہے اس راس کی روشنی میں اگر میں دیکھوں تو اس ویگ میں ان کی طرف سے دیا گیا کوئی بھی مشورہ وہ آپ کے لئے غلط ثابت نہیں ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ یہ پورا ہفتہ ہزبن وائف کے لئے ایک اچھا ریلیشن رہے گا ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردیاں تعاون گھر میں کوئی خرابی ہے ناچاکی ہے اس کو کس طرح سے دور کیا جائے گھر کو اپنے لئے مزید رہنے کے لئے کس طرح سے بہتر کریں اور نئی اور آگے آنے والی زندگی میں کون کون سی ایسی چیزیں جن کی وجہ سے ماضی میں پریشان رہیں ان کو دور کیا جائے اس پورے ویگ میں آپ لوگ کسی ایک اچھے اور بہتر نتیجے پہ پہن سکتے ہیں اور اگر آپ دونوں کے اندر اچھی دوستی ہے اچھی انڈسٹیننگ ہے تو ایک دوسرے کو ضرور اس مقام پہ رکھیں کہ وہ کوئی بھی بات اگر کریں تو سب سے مین پیورٹی آپ کی یہی ہونی چاہیے کہ ان کے فیصلوں کو ان کی باتوں کو آپ عزت کی نگاہ سے دیکھیں اور اس پہ عمل درامت بھی کریں کیونکہ آپ کی اپنی سوچ ماشاءاللہ خود آپ بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہیں ہر چیز کو نپتولے انداز میں کرتے ہیں اور وہی کام کرتے ہیں جس کی ضرورت ہے برجہ دل بالوں کے اندر ایک چیز بڑی اچھی ہے کہ وقت کا زیانی کرتے زندگی میں ہمیشہ اس راستے کو اپناتے ہیں جس راستے پہ کامیابیاں ہوتی ہیں اور کبھی بھی اس راستے پہ نہیں جاتے جہاں پہ کوئی خطرے کا اندیشہ ہو یا ذرا سا بھی ان کو خطرہ محسوس ہو تو ہمیشہ اس سے دور رہتے ہیں یہ ہفتہ کامیابیوں کے لحاظ سے آپ لوگ کے لیے بہت زیادہ اچھا رہے گا آپ کو ہر کام میں کامیابی ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے اگر کسی کام میں کوئی رکاوٹ ہے تو یہ مت سوچئے گا کہ میرا یہ کام نہیں ہوگا وقتی طور پہ وہ کام تاخیر کا شکار ہو سکتا ہے لیکن آنے والے دنوں میں آپ کو definitely اس چیز میں فائدہ ضرور ملے گا خواہشات کو اگر دیکھوں تو خواہشات اس ویک میں نمائے رہیں گی اور آپ کی ہر وہ خواہش پوری بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے جو آپ کی زندگی میں بہت عرصے سے کوئی دھری نہ خواہش تھی اٹلیس ایک خواہش ضرور اس ویک میں پوری ہوگی دوستوں کے ساتھ تعلق دوستوں کے ساتھ تعاون بہتر ہے دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت بھی گزر سکتا ہے آپ کے جو اڈوائزرز ہیں جن کے ساتھ آپ مشاورت کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی ڈسکشن کا جو پہلو ہے وہ بہت زیادہ نمائے رہے گا کہ آپ ان کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ضرور سے زیادہ چیزیں ڈسکس کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور بلکہ آپ کو دوسروں کے ساتھ باتیں کرنا گفتگو کرنا خوشکپیاں لگانا اپنی چیزوں کو اپنے تجربات کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا ان کے تجربات کو اپنی زندگی میں شامل کرنا یہ آپ ایزا ہابی بھی لیں گے بلکہ اس چیز میں شدت کے ساتھ اضافہ بھی دکھائی دیتا ہے کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ ایک نارمل ویک ہے اس میں بہت زیادہ اگر میں تیزی دیکھوں کام میں تو وہ شاید نہیں ہوگی لیکن منافع تھوڑا سا از زیادہ آپ کو عام نارمل روٹین سے ہٹ کے مل سکتا ہے کہ فینینچلی طور کے اوپر آپ کے جو فینینسیز ہیں وہ کنٹرول میں رہیں گے اخراجات خاصے کنٹرول میں دکھائی دیتے ہیں کہ ضرور سے زیادہ خرچہ جو ہے وہ آپ کرتے ہوئے نظر نہیں آرہے صحت جسمانی کو دیکھیں بیماریوں کو دیکھیں تو صحت جسمانی پہلے کی نظبت بہت اچھی ہے ایکٹیو ہیں چاکو چوبند ہیں پھرتیلے دکھائی دیتے ہیں جوشیلے ہیں اور اپنی سوچ کو اپنی آداد کو مزید بہتر کرتے ہوئے بھی نظر آرہے ہیں اور دوسروں میں آپ کی شخصیت جو ہے خاصی نمائع اس ویک میں دکھائی دیتی ہے پیار محبت کرنے والے لوگوں کے لیے یہ ویک اچھا ہے کہ آپ اپنی دل کی بات کسی سے کرنا چاہتے ہیں تو بلکل کر سکتے ہیں اولاد کی سکھ کے لیے بھی یہ ویک اچھا رہے گا کہ اولاد کی طرف سے پیار محبت اور پیار باندھتے ہوئے نظر آرہے ہیں اور بچوں کی تربیت کو لے کر خاصے سنجیدہ بھی رہیں گے اس ویک میں آپ لوگ فیملی کی سپورٹ اور فیملی کا تعاون بہتر ہے اچھا ہے لیکن دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا یا کام کی وجہ سے مسروفیت کی وجہ سے آپ کے فیملی والے تھوڑا سا آپ سے خفا ہو سکتے ہیں کہ کبھی گھر کو بھی ٹائم دی دیا کریں بلکہ خواتین خاص طور پر میں دیکھ رہا ہوں کہ گھر کے کاموں میں اتنی زیادہ الجی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں کہ شوہر کمپلین کریں گے کہ آپ ہمیں کبھی تھوڑا سا ٹائم دے دیا کریں بلکہ اکثر یہ جو وائف ہیں وہی اپنے حزمان کو کہتی ہیں کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیتے لیکن اس ویک میں تھوڑا سا اپوزٹ دکھائی دیتا ہے کہ شوہر کمپلین کریں گے کہ آپ ہمیں ٹائم نہیں دیری سارے دن گھر کی صفائی ستھرائی تزین و آرائش کون سی چیز بہتر ہو جائے کون سا تعلق اچھا ہو کس کے ساتھ ہم نے بہتر رہنا ہے کس سے گیپ کرنا ہے تو خواتین کا زیادہ تروجہان ان معاملات پر اس ویک میں رہے گا اس ویک میں اگر آپ کچھ صدقہ دینا چاہتے ہیں تو جناب سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ اس ویک میں آپ لوگ دے سکتے ہیں انشاءاللہ سبتمبر میں میں موجود ہوں گا کراچی میں اگر آپ میرے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر جو نمبر دیکھیں اس پہ کال کر کے اپوائنمنٹ یا انفرمیشن لے سکتے ہیں یہ ہم نے بتایا برجہ دلف کا اب ہم بات کرتے ہیں برجہود پائیسیس کی اب ہم بات کرتے ہیں برجہود پائیسیس کی چار اگس سے لے کے دس اگس تک یہ ہفتہ آپ لوگ کا کیسا رہے گا لیکن اس سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ اس پوری ویڈیو میں کسی بھی ایک جگہ پہ فیض احمد فیض صاحب کا ایک شیئر میں پڑھوں گا اور جو بھی سب سے پہلے دو لوگ اس کو تلاش کرنے میں کامیاب ہوگے ایکی ٹی وی کی جانب سے آپ کو خوبصورت سے نگینوں کے تحفے جناب دیے جائیں گے تو جناب اب ہم بات کرتے ہیں پائیسیس والوں کی تو پائیسیس والوں کے لیے یہ ہفتہ سکسیس فل رہے گا کامیاب رہے گا ہر وہ کام جو آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں کامیابی رہے گی چاہے آپ نے صبح گھر سے نکل کے مارکٹ جانا ہے آفیس جانا ہے واپس آنا ہے کسی کے ساتھ بزنس میٹنگ ہے کاروبار ہے کسی کا رشتہ دیکھنے جا رہے ہیں کوئی رشتے کے لیے گھر میں آ رہے ہیں کسی رشتدار کے ساتھ تعلق خراب تھا یا صحت خراب تھی ہر لحاظ سے یہ ویک آپ کے لیے اچھا ہے لیکن ہنڈ میں میں نے صحت کے بارے میں ذرا ایکسائٹڈ ہو کے بتا دیا کہ صحت آپ کی ٹھیک رہے گی جبکہ ایسا بلکل نہیں ہے صحت کے لیے تھوڑا سا میں فکر مند بھی ہوں لیکن کیا فکر مندی ہے یہ میں بعد میں بتاؤں گا پہلے میں کامیابیوں کا ذکر کرتا چلوں کہ کامیابیاں آپ کو اس انداز سے ملتی ہوئی نظر آ رہی ہیں کہ آپ کی سوچ کے برعکس کہ جس چیز کے پیچھے آپ لوگ بھاگیں گے ہو سکتا ہے وہ چیز آپ سے دس گناہ آگے بھاگ رہی ہو لیکن جس چیز کو آپ چھوڑ دیں گے کہ اب ہمیں اس کام کی ضرورت نہیں ہے کہ اتنے عرصے سے ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور وہ کام آپ کا ہو جائے گا تو میرا کہنے کا بطلب یہ ہے کہ اپنے آپ آپ کے اندر ایک چیز پیدا کریں کہ ہر چیز کو انا کا مسئلہ نہیں بنانا کچھ چیزیں اللہ کی ذات پر چھوڑیں تو آپ کے کام آٹومیٹکلی ہونا شروع ہو جائیں گے ہر چیز کی خواہش ضرور رکھیں کیونکہ اس ویک میں کامیابی آپ کو خواہش کے مطابق ملے گی لیکن جس چیز کے پیچھے اگریسیو ہو کے آپ پڑ جائیں گے کہ بس میں نے اب یہ کام کرنا ہے وہ چیز تاخیر کا شکار رہ سکتی ہے اب بات کرتے ہیں صحت کی صحت کے معاملات میں سپیشلی جو لوگ بیمار تھے آپ کی بیماری تو پہلی کی نسبت بہتر نظر آ رہی ہے لیکن جن کو ابھی تک بیماری نہیں ہے یا منسلک نہیں ہوئے کسی بیماری میں تو جناب آپ کو بڑی آنٹ کی پرابلم ہو سکتی ہے آپ کو گردو کی تکلیف یا گردو میں پتری کا اندیشہ ہے پھر اس کے بعد سٹمک کی پرابلم ہو سکتی ہے اس کے بعد پائلز کا مسئلہ کانسٹیپیشن کا مسئلہ خاص طور پر ہر وہ پرابلم ہو سکتی ہے جس کا تعلق آپ کی خوراک کے ساتھ ہے چاہے وہ شگر ہے چاہے وہ بلڈ پیشر ہے بد پرہزی جو ہے یہ آپ نے اس ویک میں نہیں کرنی ادروائز کوئی بیماری اگر اس ویک میں لاکھ ہوتی ہے تو وہ بہت آسانی سے یا بہت جلدی آپ لوگوں سے دور نہیں جائے گی اس کی دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ اس ویک میں نظرِ بد بہت زیادہ حاوی رہے گی اگر آپ کو یہ شک ہے کہ ہم پہ کسی نے جادو کیا ہے کسی نے ہم پہ تعویز کر دیا ہے کوئی صفلی آمال کر دیئے تو جناب اس چیز کو اپنی سوچ کی حد تک نہ لیں یہ حقیقت میں بھی ایسا ہو سکتا ہے فوری طور پہ اس کا کوئی روحانی تدارک کرنے کی ضرورت ہے اگر نہیں کریں گے تو اس وجہ سے چوری چکاری کا بھی اندیشہ ہے صحت تو میں پہلی بتا چکا ہوں کہ خراب ہو سکتی ہے عجیب و غریب بچینی کی قیفیت میں مبتلا رہیں گے ڈر خوف روک دکھ تکلیف یہ ساری کی ساری چیزیں آپ لوگ کے ساتھ منسلک ہو سکتی ہیں خاص طور پہ جن کے کو قانونی معاملہ چل رہے ہیں آپ کو اپنے قانونی مشیروں کے ساتھ رابطے میں رہنے کی ضرورت ہے لائرز کے ساتھ تاکہ آپ کے جو قانونی معاملات ہیں ان کی جو بھی حقیقت ہے وہ آپ کے علم اور آپ کے نالج میں ہونی چاہیے اگر آپ اس سے غفلت برتیں گے تو ہو سکتا ہے کہ آپ کو اپنے قانونی معاملات میں شکست جو ہے وہ برداشت کرنا پڑے اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ یہ بھی چیز بڑی امپورٹنڈ ہے کہ وہ لوگ جو آپ سے تنخواہ لیتے ہیں آپ کے لیے کام کرتے ہیں وہ آپ کے لیے وبالے جان بھی بن سکتے ہیں کہ آپ کو کسی دکھ میں یا کسی تکلیف میں مبتلا کر سکتے ہیں تو اس کا بہتر طریقہ کاریہ ہے کہ اپنی چیزوں کو اپنے کنٹرول میں رکھیں پھر اس کے بعد اہم چیز خواتین کو میں یہ کہوں گا کہ اپنے زیورات کو اپنی نگرانی میں اپنی حفاظت میں رکھیں آپ کے زیورات یا وہ مرد جن کو انگوٹیاں پہننے کا شوق ہے اور قیمتی انگوٹیاں پہننے کا شوق ہے یا قیمتی موبائل رکھنے کا شوق ہے یا کوئی ایسی لگجری جو چوبیس گھنٹے آپ کے ساتھ رہتی ہے وہ مس پلیس ہو سکتی ہے اور اس کے بعد وہ دوبارہ واپس نہیں ملے گی پیسہ بہت زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے پیسے کو بھی برے لوگوں کی نظروں سے بچا کے رکھیں خاص طور پر اپنے ملازمین سے تو یقیناً اس کو بچا کے رکھیں نوکری کے حوالے سے جن لوگوں کو جابز نہیں ملی آپ لوگ کے لیے یہ ویک بہت زیادہ اہم ہے کہ آپ کو جاب کے حوالے سے کچھ اچھی امید افضاء باتیں سننے کو بھی مل سکتی ہیں یا اچھی جگہ نوکری بھی لگ سکتی ہے جن لوگوں کی نوکری کسی بھی وجہ سے برخواست ہو گئی تھی غیر فال ہو گئے تھے تو دوبارہ سے آپ اپنی نوکری پہ بحال ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں بزنس کاروبار کرنے والے لوگ اس ویک میں مصروف رہیں گے ذمہ داریوں میں اضافہ نظر آ رہے ہیں بلکہ بزنس کو ایک نئی ڈیریکشن دیتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں جن کے چھوٹے کاروبار ہیں آپ کو بزنس کاروبار میں منافع اور فائدہ بھی انشاءاللہ ملے گا ہزمن بائف کا تعلق اس ویک میں اچھا ہے ایک دوسرے کے ساتھ اچھا وقت گزاریں گے بلکہ فیملی کے ساتھ میں دیکھ رہا ہوں کہ سہر و تفریق گھومنے پھرنے کے پلان یا پروگرام جو ہیں وہ بھی بنتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں فیملی کا تعاون سپورٹ اسی طرح سے آپ کے ساتھ رہے گا جیسے آپ اپنی فیملی کو تعاون اور اپنا سپورٹ دیں گے اگر آپ ان کو زیادہ وقت دیں گے ان کی طرف سے زیادہ پیار ملے گا تھوڑا وقت دیں گے تو ان کی طرف سے آپ کو بھی تھوڑا وقت ہی ملے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی اپنی وجہ سے وہ آپ کے ساتھ نراز یا خفا بھی ہوں کہ کوئی ایسی خواہش یا ڈیمانڈ جو آپ پوری نہیں کر پائے کسی بھی وجہ سے تو یہ نرازگی کا باعث اور سبب بھی بن سکتی ہے سٹونرز کے لیے یہ ویک اتنا زیادہ اچھا اور بہتر نہیں ہے بہتر ہے کہ زیادہ ذہن پہ زور مٹ ڈالیں چپ کر کے اپنی پڑھائی پہ توجہ دیں اس کے علاوہ میرا نکھیال کہ میں کوئی اور ایسی بات کہوں پیار محبت کرنے والے افراد جو ہیں وہ تھوڑا سا احتیاط کریں بدنامی کا اندیشہ ہے اس ویک میں اگر آپ کو صدقہ اپنا دینا چاہتے ہیں تو جناب سفید رنگ کی چیزوں کا صدقہ آپ لوگ دے سکتے ہیں انشاءاللہ سبتمبر میں میں موجود ہوں گا کراچی میں جو بہن بھائی کراچی میں میں اسے ملاقات کرنا چاہتے ہیں سکرین کے اوپر دیئے گئے نمبر پہ کال کر کے انفرمیشن آپ لوگ لے سکتے ہیں تو ناظرین یہ میں نے بتایا کہ چار اگس سے لے کے دس اگس تک آپ لوگ کا ہفتہ کیسا رہے گا میں امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ لوگ کو ایک بہترین رہنمائی ملی ہوگی اس کو رہنمائی کی حد تک اس علم کو لیجئے گا اور قطن آپ کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ کسی کا زارڈ ایک سائن سنتے ہیں اور اس میں کوئی خرامی ہے اس کو آپ شک کی نگاہ سے دیکھیں بہتر ہیں کہ اگر ان میں کوئی کمیہ ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ کسی نئی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ